عدوہ بخاری صاحبہ جو ذمہ داری میں نے آئیت کی ہے عمران خان صاحب پہ اعتقاد دورانی صاحب پہ کہ مچور پولٹکس کیجئے ملک کے لیے اتر ہی ذمہ داری آپ کے اوپر بھی ہے پنجاب کے آپ سٹیک ہولڈر ہے چاہے آپ کو پاور نہیں ہے اس وقت آپ دس کے مارجن سے آپ بھی بہت بڑی اپوزیشن ہے فیڈرل گورنمنٹ میں آپ کا سٹیک ہے آپ کا پرائم میریسٹر ہے لیکن اب جو گفتگو آپ لوگ کر رہے ہیں مجھے بتائیں کس لحاظ سے یہ گفتگو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں اس ملک میں ایک رامک سٹیبلٹی ہے دوسری طرح امران خان پہ آپ نے مقدمات کی بھرمار کی ہوئی ہے جی آئی ٹی کے سامنے ان کو پیش کیا ہوئی ہے اور آج اسلامت پولیس نے کہا ہے کہ امران خان کو سنگین نویت کے مقدمات میں عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے جس کے اوپر پی ٹی اے کی طرف سے آئے ہم پورا سلام آباد بند کر دے کر امران خانہ گرفتار ہوئے تو کہنے کا مطلب آپ نے کوئی قصر چھوڑی ہوئی اس ملک کے اندر انسٹیبلٹی کے لیے کہ امران خان کو اب اتار دیا اتار کے باہر کر دیا ووٹ آب نو کانفیدنس کر دیا جو کر دیا اس کے باوجود آپ نے اس پہ کوئی ایسا مقدمہ نہیں آر اس بندے پہ آپ نے دہشتگرد آپ نے اس کو بنا دیا مذہبی اس کا توہین کا آپ نے اس کو بنا دیا پتہ نہیں ججو کی توہین پولیس کی توہین آپ تو خود نہیں جاتے کہ ملک کے اترے بڑے لیڈر کے اوپر جواب یہ مقدمات بنائیں گے دہشتگردی کے تو کس طرح پیس ہوگا جو بریم نواز صاحب نے آج سپیچ کی ہے اور ہمارے لفیز کے بعد سٹیبلٹی کیسے آسکتی سنوازیں جو بریم صاحب نے کیا فرمایا ایک شخص جو کے فتنہ ہے انتشار ہے تباہی ہے پاکستان کی اور پھر اوپر سے فورن فنڈڈ ہے پاکستان کی معیشت کو اس نے تباہی کے دھانے پر پنچا دیا لینڈ مائنز بچھا کے چلا گیا جو الیکشن ہے وہ اپنے ٹائم پہ ہونا چاہیے کسی بلی کے فورن فنڈڈ فتنہ کے پریشر پہ کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تو آپ اس شخص کی ذینی حالت دیکھیں یہ منٹلی ڈی رینجڈ آدمی ہے پہلے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ شخص ملک کے لیے خطرناک ہے مخالفین کے لیے نہیں اگر یہ لادلانا رہے تو مخالفین کو اس کو دیل کرنا یہ کام ہے مران خان کو سوٹ آؤٹ کرنا تین دن سے زیادہ کا کام نہیں وہ آج کل کہہ رہے ہیں کہ میں نے بڑا ان سونگر کرائے ان سونگر تو جس نے کرائے کرائے آپ اپنے پہلے کوچ کا نام بتائیں کہ کون سا کوچ ہے جو آپ کو یہ مشورے دے رہا ہے کہ ایک شخص جس کے ہاتھ ہر قسم کے جنر سے رنگے ہوئے ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ کسی کیس کا کسی سزا کا اس کو سامنا نہیں ہے تو یہ پاکستان کے انصاف کے اوپر پاکستان کے سسٹم کے اوپر بہت بڑا قویسچن مارک ہے نون لیگ کو ووٹ دینا گناہ ہے مجھے ووٹ دینا سواب ہے اور اگر میرے میمبر کوئی کسی جماعت میں گئے تو وہ شرک ہے شرک کی ڈیفینیشن ہے اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ اپنی گھٹیا سیاست کیلئے آپ مذہب کی پوری ڈکشنری بدل رہے ہیں مذہب کا مطلب بدل رہے ہیں آپ نے آئینے میں کبھی اپنا مکروح چہرہ دیکھا ہے آپ کی پوری زندگی کس چیز سے عبارتیں کبھی آپ نے دیکھی آپ کو شرم آنی چاہیے مذہبی کارڈ آپ کھیل رہی ہیں عزبہ صاحبہ آہ میہا جاویل لطیف صاحب کی پریس کانفرس ہو جائے بریم نواز صاحبہ کیس پٹرے کری ہو سٹیبلٹی کس طرح آئے گی آہ بہت شکریہ کہ امران بڑی دیر کی مہربان آتے آتے ہیں جراب جراب میری ہم کہیں کہ یہ مت کرو تو ہم تو ہی ہم مذہب کارڈ استعمال کر رہے ہیں اگر امران خان جو ہے وہ اسلامی ٹچ دیتے دیتے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کبھی پیغمبروں کے ساتھ ملا دیتے ہیں کبھی وہ کربلا والوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں کبھی وہ شرک کی ڈیفینیشن کے اندر وہ خود گھس جاتے ہیں تو یہ مذہب کارڈ ہم استعمال کر رہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو روکو اس بات سے روکو اس سے آگ لگ جائے گی ملک کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں تو ہم مذہب کارڈ استعمال کر رہے ہیں پھر عمران خان جو تقریرے کر رہے ہیں عمران خان جو دھمکیاں لوگوں کو دے رہے ہیں اس کے اوپر خود سوو موٹو ہو رہے ہیں اس کے اوپر خود جو ہے وہ عدالتیں بھی اس کو دیکھ رہی ہیں وہ پہلے ہی اس ملک میں فتنہ اور انتشار کی ایک پولیٹکس کی پوری ہسٹری رکھتے ہیں اور اس کے بعد اب بھی لانگ مارچ میں کروں گا میں یہ دھرنا دے دوں گا پھر میں جو ہے وہ ملک چلنے نہیں دوں گا اس ملک کو سری لنکہ بنانے کے جو ہے وہ آہ کس نے عیادت کیا آپ نے کن قدمے قائم کیوئے ان کے اوپر آپ نے کن قدمے قائم کیوئے عزبہ صاحبہ ان کے اوپر آپ نے بھی تو کوئی قصر نہیں چھوڑی ہوئی نا نہیں دیکھئے نا عمران خان صاحب عمران خان صاحب قانون سے مبارہ نہیں ہے اگر وہ قانون کو توڑیں گے تو ان پہ قانون ان سے پر صرف مقدمات ہوئے ہیں ان کو تو بھی گرم ہوا بھی نہیں لگی کامران آپ کو پہلے ہی ٹینشن ہو گئے ہیں وہ کہیں گئے ہیں کہیں کسی جیل میں گئے ہیں جو جو کچھ ہم نے بھگتا ہے جو کچھ ہم نے بھگتا ہے کیا ان میں سے کسی عمران خان نے ایک گھنٹے کے لیے وہ بھگتا ہے عمران خان کے اوپر کون سا question mark نہیں ہے foreign running کا question mark ہے توشہ خانہ کا question mark ہے non declaration کا question mark ہے ان کے اوپر money running کے question marks ہیں بہت سارے question marks ہیں لیکن وہ لیدہ بات ہے کہ ان کو جو ہے وہ ڈھیل مل رہی ہے اب دو تین باتیں جو میں نے ان کی تقریر کے حوالے سے کرنی ہے جو آپ نے ابھی شروع میں کیا دیکھئے جس عمران خان نے چار وزیرے خزانہ بدلے یہ کہہ کر کہ ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہے جو آج تک معیشت جو ہے اور معیشت صحیح بول نہیں سکا جو آج تک بہران کو برہان بولتا ہے اس آدمی نے ہمیں بتانا ہے اور آج یہ بھی آپ نے دیکھا کہ آج پاکستان میں آٹا جو ہے وہ سو روپے لیٹر مل رہا ہے اور پہلے بجلی جو ہے وہ ملتی تھی لیٹر میں اب وہ آٹا بھی جو ہے وہ مل رہا ہے اس پاکستان کے اندر لیٹرز کے اندر پھر یہ ہے کہ یہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی کی جو آپ نے جس پہ آپ نے بھی سوال اٹھایا میرا بھی سوال یہ ہے کہ آپ پرائیم منسٹر کو دیکھئے پرائیم منسٹر نے ایک دفعہ نہیں جب پرائیم منسٹر بنے تب بھی بارہا کہا کہ مساکہ معیشت کرنا ملک کی ضرورت ہے ہمیں معیشت کے اوپر جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے سیاست لیکن عمران خان آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو کرونا میں کسی کے ساتھ نہیں کرتا اب جو عمران خان نے آفر کی آپ لوگوں کو میری بات سنے نا عزبہ صاحبہ باقی ماضی کو چھوڑے اب میرا سوال سنے نا اب جو عمران خان نے آپ کو آفر کی ہے انہوں نے کہا الیکشن کی تاریخ رکھ لیتے ہیں سلاب کے بات رکھ لے تائیناتیاں کو جو ہے وہ مل کے کر لیتے ہیں نئی گورنمنٹ آئے گی وہ تائیناتی کر لے گی آگے معاملہ چلا لیتے اس میں کیا حرج ہے بیٹھ کے بات کر لے آرے فلوی صاحب بھی کہہ رہے کہ جی میں بھی حاضر ہوں میرے ایوانے صاحب کے دروازے بھی کھلے میں پیش رفت بھی ہو رہی ہے بریک تھو بھی ہو رہا ہے اگرچہ ان کے پوائنٹ ریو سے بریک تھو دیکھا جائے تو آپ لوگ کی تباہی ہے لیکن ملک تو بچ جائے گا نا جی فرمائیے عزبہ صاحبہ دیکھئے دیکھئے نہیں اگر اگر جتھوں نے اور یہ یلغاروں نے فیصلے کرنے ہے پاکستان کے تو پھر تحریک لبیک سب سے اچھا آپشن ہے پھر جو ہے اگر یہ اس ملک میں اجازت دے دی جائے کہ جو دھمکی دے گا جو گالی دے گا جو بدزبانی کرے گا جو جتھے لے کے آئے گا پاکستان کا لائنڈ آرڈر اپنے ہاتھ میں لے گا اس کو یہ ہے پاکستان کے فیصلے کرنے کی اجازہ دی جائے ام سوری یہ نہیں ہو سکتا عمران خان صاحب ہینسم لگتے ہوں گے بہت سارے لوگوں کو وہ ہوتے ہوں گے بہت سو کے چہہتے لیکن وہ لیکن وہ آئینے پاکستان سے اوپر نہیں ہے پاکستان کا دوسرا نام عمران خان نہیں ہے عمران خان پاکستان کی مرہونے منت ہے پاکستان عمران خان کی مرہونے منت نہیں ہے پاکستان عمران خان کی کی دھمکیاں یہ پہلے دن سے دے رہے ہیں یہ بددعائیں بھی کر رہے ہیں یہ تمام کوششیں بھی کر رہے ہیں اور آج کریڈیبیلٹی کی بات کر رہے ہیں ان کو کریڈیبیلٹی کی بات کرنے سے پہلے گربان میں جھاکنا چاہیے ان حالات میں لانے والے جہاں فینینشل کریڈیبیلٹی آج پاتھیں ہم برانے بات بھی کر رہے ہیں ہم آگے جا رہے ہیں اس وقت ملک انسیٹرمیٹی کا شکرہ ادھر ساہب آپ کی وجہ سے بڑا ایک منٹ دی کہا نا عمران خان کو اردو بریشت صحیح بولنی نہیں آتی بہران وہ سب آپ صحیح کہہ رہی ہوں گی مذہبی اگر وہ آہ آہ کارڈ کھیل رہے ہیں عمران صاحب بقول آپ کے وہ بھی آپ شاید صحیح کہہ رہی ہوں یہ شاید غلط کہہ رہی ہو لیکن اس کے باوجود عوام کو ایکسپٹ کر رہی ہے اس کے باوجود عوام کو ایکسپٹ کر رہی ہے عمران خان کو تو آپ کیا کر سکتے ہیں